اگر کبھی دیکھا ہو یا آپ کا ایکسپریئنس ہوا ہو جب ہم انٹر کی کی پریس کرتے ہیں تو وہ نیکس سیل میں جانے کے نیکس کالم میں جانے کے بجائے نیکس رو میں موو ہوتا ہے تو آج ہم ایک اول رائٹ فنکشن کے بارے میں اس میں پڑھیں گے تو اسے ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم موو کریں کالم بائی کالم دیٹا گریڈ دیو میں بجائے رو بائی رو کے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک کنٹرول ہے دیٹا گریڈ دیو کو پیس کرتا ہوں اپنے فارم پر پیس کرنے کے بعد اس کے اندر میں کچھ کالم جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں آپ رائٹ کلک کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور تاسک پین سے بھی آپ ایڈ کالم اور ایڈ کالم جو آپ سو سو سب لگے وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ مینوالی ایڈ نہیں کرنا چاہتے وہ دیٹا سورس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم پریویس لیکسز میں پڑھ چکے ہیں کہ دیٹا سورس کیسے بہین کرواتے ہیں دیٹا گریڈ بیو کے اندر میں کچھ کالم ایڈ کرتا ہوں کالم 1 کالم 2 کالم 3 کالم 4 کالم 5 میں نے پانچ کالم ایڈ کیا اس کے اندر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میرا کالم 2 اگر آپ کا ایسا کالم ہے جو جس میں آپ کی ٹیکس ڈیٹا یا سٹرنگ ڈیٹا آنا ہے زیادہ فارم میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کا گریڈ جو ہے وہ ری سائز ہو تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کالم کا ایکسر گیپ بچا ہوا ہے یہ نظر نہ آئے اس کے لئے بھی ہم یہاں پر سیٹنگ کریں گے پھر تو میں اس کو ڈاک کر لیتا ہوں کہ یہ میرے پورے فارم پر آ جائے تاکہ جب میں فارم کو چھوٹا بڑھا کروں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی موک کریں اب میں ایساٹ کالم کرتا ہوں سیکنڈ کالم کو میں دیتا ہوں فر ایساٹ کالم میں ہمارا آئیٹم کوڈ ہے اور نیکس میں آئیٹم کا نیم ہے اور ہم یہ چھاتے ہیں کہ نیم جو ہے وہ فل ہو جائے اس کے اندر ٹیک ہے تو یہ کیا کرے گا جو بھی آپ کا ریمیننگ کتنا بھی سائز بچے گا اس میں کالم ٹو کو فل کر رہے گا اب میں اگر گریڈ کو بڑا یا چھوٹا بھی کر رہا ہوں تو میرا سائز جو ہے وہ گریڈ کے کالم کا ایکسر سائز آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اگر میں اس کو ایکسی کیوٹ کروں ایکسی کیوٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس آگیا اب یہاں پہ میں کوئی بھی انٹری کر جاؤں ہوں اور انٹر کی پریس کرتا ہوں تو وہ نیچے موڈ ہو رہا ہے جیسے ہی میں انٹر کی کو پریس کرتا جا رہا ہوں تو نیچے آ رہا ہے جب میں ٹیب کرتا ہوں تو دن اس گوز ٹو نیکسٹ میں چاہتا ہوں کہ جب میں انٹر پریس کروں تو نیکسٹ والم میں جائے ٹیب پریس کروں تو تب نہ جائے تو انٹر کی کیس میں اگر میں یہاں پہ ہوں اور میں انٹر پریس کروں آگر میں انٹر پریس کر رہا ہوں تو نیکسٹ رو میں جا رہا ہے ایک چیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے میں گریڈ بیو کی پروپرٹی میں جاتا ہوں اور پروپرٹی میں جانے میں میں اسے کہتا ہوں ایڈیٹ موڈ جو ہے اس کے میں سیٹنگ کر لیتا ہوں ایڈیٹ آن اینٹر جیسے ہی میرا کرسر کالم کے اندر آئے تو وہ ایڈیٹ موڈ میں آ جائے ایڈیو کوڈ میں آیا اور ایڈیو کوڈ میں آنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک فنکشن لکھنا ہے پروٹیکٹیٹ آور رائٹ فنکشن ہیں ہمارے پاس آور رائٹ فنکشن پروسس کمانڈ کی ایک آور رائٹ فنکشن ہے بولیل ریٹن کرتا ہے اس کو ہم یہاں پہ آور رائٹ کریں گے اور اپنے مطابق ہم یوز کریں گے جس طرح ہمیں ریکوائیڈ ہے چھوٹی بریکٹ کا استعمال کیا تو اس نے آور رائٹ فنکشن کو ہمیں لکھ کے دے دیا کہ یہ ہمارا آور رائٹ فنکشن اب اس میں ہم کچھ چینجز کریں گے اس کو اپنے مطابق سیٹ کریں گے پہلی چیز اس نے جب ریٹن ہونا ہے تو یہ فارم چاہیے کیونکہ بولین ہیٹریو یا فالز ریٹن کرے گا اس کو میں پھلال کومیٹ کرتا ہوں کنٹرول کے سی یہاں پہ ہم آتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ویریبل ڈکلیئر کرتا ہوں کی کوٹ ایزا انٹیجر ایکول ٹو سی ٹائپ کنورٹ ٹائپ کی ڈیٹا جو ہمارے پاس کی ڈیٹا ویلیبل ہے پیرامیٹر میں کی ڈیٹا اس کو میں انٹیجر میں کنورٹ کرتا ہوں کی ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں انٹیجر ریٹن کرے اگر ہم کی ڈیٹا کو دیکھیں تو کی ڈیٹا اس وقت ہمارے پر کی ہے ہمیں کیز ریٹن کرے گی تو ہر کی کی ایک ویلیو ہوتی ہے انٹیجر ویلیو تو میں اس سے یہ چاہوں گا کہ انٹیجر ویلیو کنورٹ کرے اور ہمیں اس کا کی کوٹ پروائیڈ کر دے دوسری چیز میں ایک ڈیفائن کرتا ہوں کیز اینم ہے انٹیجر ٹائپ کا ایک والٹو جس نے ہمیں جو چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سی ٹائپ کی کوٹ جو آیا ہے اس کو یہ کی میں کنورٹ کریں کی کوٹ کو کی میں کنورٹ کریں دو ساو اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کنڈیشن لگانے ہیں کنڈیشن یہ ہے جو ہمارا ایکٹیو کنٹرول ہے ڈاٹ ڈیٹ ٹائپ ایکٹیو کنٹرول ڈیٹ ٹائپ اس اگر ڈیٹ ٹائپ جو ہے ایکٹیو کنٹرول کی جو ڈیٹ ٹائپ ہے اگر وہ data grid q text box editing control ہے جب ہم grid کے اندر کوئی بھی چیز write کرتے ہیں تو یہ ایک control کے اوپر move کر جاتا ہے text box drop down check box جو بھی آپ نے اس کے اندر control کردھول آپ کو یہاں سے idea ہو جائے گا کسی جب check box میں آتے ہیں تو یہ اس کے column کی type جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ button ہے check box ہے image ہے link ہے text box تو ہم نے text box کا استعمال کیا ہے تو وہاں پہ میں نے condition میں text box سے دیا کہ اگر edit mode میں ہو تو یہ text box editing control اس کی type active control کی type text box editing control ہے or else or else yeah me dot active control is کیا چیز data grade view جو ہمارا data grade view one یہ ہے damn اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی editing active control ہے ہمارا تو میں نے سے کہا dim data grade as data gate view equal to اس کو میں نے null value سے initialize کروا لیا data grade view کو اس کے بعد میں ایک اور condition اس کے اندر لگانی ہے میں ایسے کہتا ہوں if same یہ ہمارا active control control اس کو control کی پریس کر کے لیا تو نیچے اگر active control یہاں پہ ہمارا صرف text box ہے دو conditions ہم نے دیکھیں پہلے اوپر ہم نے double condition لگائی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ text box ہے editing control یا data grade view ہے اگر variable data grade view اس کو nothing کر دیا اب میں آتا ہوں میں اسے کہا کہ check کر اگر وہ editing control ہے تو then ہم نے کیا کرنا ہے then data data grade view text box editing control as data get view text box editing control equal to جس کے برابر ہو اس میں value دینی ہے same again i will convert the type me dot active control active control جو بھی ہمارا active control ہے اس کے میں type convert کرنی ہے کس میں data grid view text box editing control کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ if condition جب true ہو ہوگی تو done وہ یہ پہ آئے گا تو تب ہوگی جب ہمارا جو control ہے وہ data grid view text box editing control ہے اس کے true ہونے پہ ہے تو اس میں میں یہ بتا رہے ہیں تجس پوکس کنٹرول ہے تو یہاں آجاؤں جبکہ اوپر ہم نے کنڈیشن لگائی ہے یا تو تک فرس اٹھنگ کنٹرول ہوگا یا جیٹا گریڈیو بند جو ہمارا جیٹا گریڈیو بند ہے وہ ہوگا یہاں پہ کیا ہوگی چیز کے اینڈر آپشن میں جو تو سیکل ہے اس میں سے کوئی ایک کنڈیشن ٹو ہوگی دونوں میں سے کوئی بھی ایک کنڈیشن ٹو ہو سکتی ہے یا تو ٹیکس بوکس کنٹرول ہوگا یا ڈیٹا گریڈیو بان ہوگا تو یہاں پہ ہم نے چیک کر لیا پہلی کنڈیشن کو اگر ایڈیٹن کنٹرول ہے تو یہ کام کر دو اگر ایڈیٹن کنٹرول نہیں ہے تو اس میں وہ ڈیٹا گریڈ ہے ایک وٹو ڈیٹن کنٹرول کو کنورٹ کر دو کس چیز میں ڈیٹا گریڈ ڈیو میں یہاں تک کلیر ہوگی چیز اوکے اب ہم اس اف سے باہر آ جائیں گے کیونکہ ہمیں ویلیو چاہیے تھی ڈیٹا گریڈیو کی ہمیں ڈیٹا گریڈ ڈیو چاہیے تھا گیارنٹی ڈیٹا گریڈ ڈیو کون چاہتا ہے اب یہاں پہ میں آتا ہوں اور ہم اسے یہاں سے اب ہم نے ویلیو اٹھانی ہے کرنٹ سیل کی تو میں کہتا ہوں دیم ڈیٹا گریڈ سیل ہم نے کرنٹ سیل کی ویلیو اٹھا لی کہ اس وقت تمہارے پاس کرنٹ سیل کون سا ہے پھر ہم نے یہاں پہ ایک اور کنڈیشن لگائے ایف اگر ایف is nothing کچھ بھی نہ ہو کس چیز میں ڈیٹا گریڈ سیل کیمبر ہم نے یہاں سے ریٹن کروا دینا ہے وہی کام جو یہاں پہ ہو رہا ہے یہاں سے ہم نے باہر نکل جانا ہے ریٹن کروا دینا جہاں پہ ریٹن کے کیورڈ یوز ہوگا اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو اس ریٹن کے اوپر ہم ہم یہاں سے موو کر کے ہاں جائے گے جب ریٹن کے اوپر کرسے رکھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر یہاں پہ آیا ہے نیکسٹ ہم نے اسے اگر ڈیٹا گریڈ جو جو سیل ہے وہ خالی نہیں ہے اس میں کچھ نہ کچھ سیل آیا ہے گریڈ کا کوئی بھی کرنٹ سیل اگر آ گیا ہے وہ nothing نہیں ہے بلینک نہیں ہے دن ہم نے آگے موو کرنا ہے فردر ہمارا کنڈیشن اس پہ لگانی ہے کہ کیسے کام کرے گا یہاں پہ ہم اسے کہتے ہیں if key جو ہمارا ویریبل تھا keys کا equal to keys.return return means enter کی key جو ہم use کرتے ہیں اور else key equal to keys.enter آپ اگر دیکھیں گے یہ ہماری return کی key ہے اس کی بھی value 30 ہے the return key اگر میں انٹر پہ لاتا ہوں تو انٹر کی value بھی جو ہے وہ بھی 13 ہے the enter key دونوں کی جو value ہے وہ سیم ہے ہم نے دونوں کنڈیشن میں چیک لگانا ہے کہ انٹر کی key آئی ہے یا return کی key ہے اگر انٹر اور return کی key ہے then ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسے کہنا ہے if data grid cell جو ہمارے پر data grid cell ہے اگر اس کا row index equal to zero and also data grid cell dot column index equal to zero its means کہ ہم first cell پہ کھڑے ہیں یہ condition تب true ہوگی جب ہمارا current cell ہے کیونکہ اس کے اندر وہ value آرہی ہے جو current cell کی ہے current cell کا row index بھی zero ہے اور column index بھی zero ہے its mean اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہیں first cell کے اوپر یہاں پہ ہمارا row index بھی zero and column index بھی zero ہے اگر ہم یہاں پہ لائز کر رہے ہیں then آپ نے کیا کرنا ہے data grid dot current cell equal to data grid rows zero dot cell one sorry one cell one اس کی وجہ اس کی وجہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں وجہ یہ ہے the first cell doesn't tap correctly so do it manually جو کہ جو ہمارا first cell ہے وہ move نہیں کرتا تو اس کے لئے ہم نے اسے manually کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے move کرتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ further conditions بھی لگا سکتے ہیں اس پہ ہم ثوری در بعد اسی lecture کے اندر بات کریں گے اب یہاں move کرتے ہیں آگے آگے ہم اسے کہتے ہیں اگر وہ پہلا سیل نہیں ہے then ہم اسے کہتے ہیں else send کی یہ کلاس ہے اس کو ہم کال کریں گے اس کے اندر ایک method ہے send weight send weight اس کی اگر آپ description دیکھیں تو یہ کہے گے send the given key to the active application and then wait for the message to be processed اب یہاں پہ ہم نے string کی stroke دینی ہے send کے لئے تو یاد رہے کی کا نیم آپ کرلی بریکٹس کے اندر لکھیں گے کہ tab کا کام ہو کہ کیا کریں یہ tab کی کی send کریں کون سی کی send کریں tab کی جبکہ ہم کیا پریس کر رہے ہیں enter اور return کی ہم پریس کر رہے ہیں اس کیس میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر first cell ہے تو اس کو manually کر دو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دیتا ہوں tab manually اور یہاں پہ ہم کہہ رہتے ہیں کہ یہ tab automatically ہوگا پہ پہ ٹھیک ہے یہ اس condition میں جب ہمارا یہ ہو اچھا اب اس کے ساتھ ہم ایک کام اور کرنا جاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم enter کی کی پریس کریں اگر آپ اپنے کی بورڈ کو دیکھیں num pad کو enter جو میں کنڈیشنز یوز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب user انٹر پریس کرتا جائے تو آپ forward موو کرتے جائیں اور اگر user پلس پریس کریں انٹر سے جو اوپر ہے پلس کے کی اگر پریس کریں تو آپ grid میں back ایک سیلا آپ back ہوتے جائیں ایک column جو ہے وہ آپ back آتے جائیں ان کے shift tab کا جو ہم کام کرتا ہے for example یہاں پہ کہتا ہوں else if else if key equal to keys.at add کی جو کی ہے وہ ہمارے پلس کے کی key keypad numpad اس کے اندر available تو یہ ہمارے اس کو ہم کہتے ہیں add کی جو ہمارے پلس شکھی ہوتی ہے numpad کے اندر اس کو میں use کرنا چاہتا ہوں اس کے اس میں یہاں پہ میں نے اسے کہا if data grid cell dot row index zero and also data grid cell dot column index equal to zero then then آپ نے کیا کرنا ہے send keys dot wait send wait key can name آپ نے string value میں دینا ہے تو اس کے لیے again میں tab لکھتا ہوں لیکن اس کو shift tab کرنے کے لیے آپ کو پلس سائن چاہیے اس کے ساتھ یہاں پہ میں ایک پلس کا سائن دیتا ہوں پلس وہ shift tab کا کام کرے گا اگر آپ کسی بھی کی کے ساتھ پلس دیتے ہیں تو یہ اس کو reverse work کرتا ہے else اس کے علاوہ اگر row index zero نہ ہو اور column index بھی zero نہ ہو تو then send key send wait plus sign bracket tab bracket burn and string close یہ تو ہمارا ہو گیا اس صورت میں کیونکہ ابھی ہم جو اسے move کر رہے ہیں یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ key ہماری پلس ہوئی enter کی اور return کی then ہم نے first index دیکھا row index and column index add کی کی اگر پلس ہوئی تو پھر ہم نے دیکھا first index and column index and row index now it's working good and ہم اس کو debug کرتے ہیں اور result دیکھتے ہیں کیا result ہمار پاس آتا ہے یہاں پہ میں کوئی enter کرتا ہوں and move to one key down ایک کی نیچے جا رہا ہے اس کی وجہ ہے اس میں ایک چیز ہم بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ overwrite function ہے جس کو ہم overwrite کر رہے ہیں اور یہ return کر رہا ہے true یا false یہاں پہ ہم نے return کروا دیا by default یہ false return کرے گا اس case میں کہ اگر data grid cell میں کوئی بھی value نہ ہو لیکن جب ہم enter key press کر رہے ہیں اور ہمارے enter key یا تو یہ والی line execute ہوگی یا تو tap manually ہوگا یا tap automatically ہوگا اس کے بعد ہم نے return کروانا ہے کہ ہمارا جو process ہے اس کو true return کروانا ہے جو command key کا process ہے اس کو true return کروانا ہے کہ یہ value ہماری true ہوگی ہے تو اب ہم اس کو execute کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں its working fine written اگر آپ دیکھیں plus کے sign کے اندر ہم نے true return نہیں کروایا تو lets see کہ یہ plus میں کیا react کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ plus کا sign جو ہے وہ plus کی key جو ہے وہ write کر رہا ہے پیچھے جانے کے بجائے ساتھ ساتھ وہ write کرتا جا رہا ہے جس اس column میں جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے editing mode جو رکھا تھا وہ enter on edit رکھا تھا تو ہم نے یہاں پہ بھی same as it is جب ہماری else کی اگر condition ہو add کی key press ہو تو یہاں پہ بھی ہم نے اسے کہنا ہے return true یہاں پہ بھی ہم نے return true کروانا ہے okay اب ہم اس کو check کرتے ہیں یہاں پہ میں values enter کرتا ہوں and اب میں plus کے sign سے پیچھے آتا ہوں plus کا sign same as it is کام کرتا ہے جب میں shift و tab کو اگر پس کرتا ہوں تو یہ shift و tab جس طرح کام کر رہا ہے اسی طرح plus sign بھی کام کرے گا okay next 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 okay اب ہم اس میں ایک کام اور کرتے ہیں for example second column اگر میرا product name اور وہ database سے آ رہا ہے کہ میں یہاں پہ lies کر رہا ہوں کہ جب میں کوئی بھی code انٹر کروں وہ database میں جائے اس کی value لے کے آئے یہاں پہ اس کو place کروں اور یہ اگر read only ہو تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میرا cursor move نہ کرے وہ jump کر جائے یہاں پہ same یہ plus کے sign میں بھی جب میں یہاں سے پیچھے ہوں تو وہ یہاں پہ نہ رکے یہاں پہ jump کرے اور جب میں enter کروں تو یہاں سے وہ jump کر کے یہاں پہ ہے اب اس کام کو کرنے کے لیے ہم مزید چھوڑی سی changing کریں گے اپنے code کے اندر کہ یہاں پہ میں نے اسے کہا اگر ہمارا جو row index zero ہے اور column index zero ہے تو یہ one کے بجائے two پہ move کر جائے one کے بجائے two پہ move کر جائے ایسے کہتے ہیں column two پہ move کر جاؤں zero ہے else if اور ایک condition اور لگاتا ہوں beta grade cell dot again column index equal to zero ہے صرف column index zero ہے row کوئی بھی ہو کسی بھی row پہ ہم لائز کر رہے ہیں لیکن column index اگر zero ہے تو current cell کا جو column index ہے ہے وہ ہم یہاں پہ اس کو دے دیں گے کہ current cell کا جو column ہے وہ second column میں چلا جائے لیکن row وہ ہی ہو جس row پہ وہ اس وقت لائز کر رہا ہے means data grid cell dot row index کیونکہ روز کے اندر ہم نے index دینا ہے as an integer تو میں نے row index اٹھا لیا data grid column کا کوئی بھی row index ہے اس row کے second column میں چلے جاؤ اگر column index zero ہے means کہ ہم one پہ رکنا نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ہم one کو read only کر دیتے ہیں کہ یہ read only ہے column جو ہمارا one ہے basically اگر ہم counting کی بات کریں تو یہ column one ہے لیکن اگر indexing indexing جو ہے وہ zero base index ہوتے ہیں تو وہ ہمارا یہ zero index ہے اور یہ one index تو میں نے zero کے بجائے one کے بجائے two پہ move کیا means جو column number three ہے اس case میں اگر میں یہاں پہ کوئی بھی value لکھوں انٹر پریس کروں تو وہ move on next پہ چلے جائے اور پلس کے سائن میں ابھی ہم نے اس کو کام نہیں کیا ٹھیک ہے تو پلس کے سائن میں بھی ہم یہی condition دیں کہ یہ read only ہے میں کچھ بھی لکھنا جا رہا ہوں یہ لکھنے کے بجائے select ہو رہا ہے type کے بجائے select ہو رہا ہے اگر میں یہ چاہوں same as it is اب ہم tab کر رہے ہیں تو tab جو ہمیں وہ functionality نہیں دے رہا کیونکہ tab standard tab ہے اس نے one by one column کام move کرنا ہے اگر میں enter کے through work کروں گا this move to next column اب یہی کام ہمیں add key key کے ساتھ کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ جب اس column میں ہوں تو یہاں سے جب ہم add key key پلس کریں تو وہ یہاں پہ رکنے کے بجائے first column میں آجائے ہے اوکے ہم یہاں پہ آئیں گے ہم وہی کام ہم نے کرنا ہے جہاں پہ ہم نے اسے کہنا ہے else if کہ ہمارا data great self ہے اس کا اگر column index equal to true ہے تو then کیا کریں then یہ کریں کہ جو بھی ہمارا data grid ہے dot اس کا correct cell جو ہے وہ equal ہو جائے کس کے data grid dot rows کونسی row data grid dot row index جو بھی row ہے dot cell zero کہ zero cell پہ move کر جائے اگر column index two ہو تو column index zero پہ چلا جائے same row میں رہتے ہو رہے okay move forward here میں نے interface کیا تو وہ آگے move ہو گیا اب میں پلس سے پلس سے بیٹ آتا ہوں پلس جو ہے وہ اب پلس اور انٹر پلس انٹر جب آپ دیکھیں گے تو یہ move کر رہا ہے اور column index one کو skip کر رہا ہے جس کا نام column two ہے تو یہ skip کر رہا ہے یہ ہو گیا ہمارا انٹر tab کی working جو ہم data grid کے لئے جہاں پہ یہ if end ہو رہی ہے یہاں پہ آپ else لگا کے same یہی کام آپ کر سکتے ہیں انٹر کی اور انٹ کی کے ساتھ یہ لئے آپ کو task دے دیں پچھلے میں خود یہاں پہ آپ کو کر کے دے دیتا ہوں سمپل سا کام ہے میں اس کو copy کرتا ہوں code کو اور else میں لے آتا ہوں اور یہاں پہ انٹر کی کے ساتھ میں اتنا سا کام چھوڑ دیتا ہوں کہ جب انٹر کی ہو تو یہ کام ہو جائے control kd for alignment tab automatically اس کو ہم پتم کر دیتے ہیں کے بعد یہاں پہ ہم یہی کام کر دیتے ہیں control x control x okay and control kd and save first if you have وہ کام کرے گا ہمارا جو data grid ہے اس کے اندر یہاں تک اور else اگر data grid کے علاوہ کوئی اور control ہے یہاں پہ ہم نے code mention کر دیا کہ اگر ہمارا active control data grid view نہیں ہے اس کے علاوہ a reform کے اوپر کوئی اور active control ہے تو اس اگر control کی اوپر ہم enter یا return کی key پریس کریں تو وہ send tab کر دے اور true return کر دے otherwise shift tab return کر دے plus کے ساتھ تو true return کر دے اس کام کو ہم مزید یہاں پہ test کر لیتے ہیں میں یہاں پہ اس کو undock کرتا ہوں undock کیا میں نے اور یہاں پہ میں کچھ control اور place کر دیتا ہوں میں form کے اوپر کچھ بٹن پلیس کر دیتا ہوں اس کام میں تھوڑا سا ایک problem آپ کو اور بھی فیل ہوگا کہ اگر آپ بٹن جو ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ code لکھنے کے بعد اگر آپ بٹن کے code کو بیٹ میں سے skip نہیں کریں گے جب بٹن پہ فوکس ہوگا آپ انٹر کی کی پریس کریں گے تو بٹن click نہیں ہوگا بلکہ اس پہ بھی یہی کام ہوگا جو باقی کسی control پہ ہو رہا ہے اس کو بھی normal control سمجھے گا clickable control نہیں سمجھے گا اگر آپ نے clickable بنانا ہے بٹن کو اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ آپ کا جو override function ہے process command key کا وہ کام نہ کرے تو اس صورت میں آپ کو اس سے نکالنا پڑے گا میں کچھ re-ordering کر لیتا ہوں tap کی order set کر لیتا ہوں کہ tab ہمارے کس طرح سے move ہوں اب ہم اس code کو execute کرتے ہوں چیک کرتے ہیں کہ یہ باقی controls پہ کام کرے گا کہ نہیں میں یہاں پہ ہوں میں انٹر کیا تو وہ next move ہو رہا ہے اب ہم اس کو further testing کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ میں اس button کے اوپر رکھوں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ code اسی طرح چلے جس طرح یہ ہے اور button پہ جب cursor آئے تو وہ click perform کرے تو اس کے لئے پھر آپ کو space کی key آپ دیکھیں گے کہ میں space press کر رہا ہوں تو اس کو click کر رہا ہے ٹھیک ہے click یہاں پہ ہم ابھی چیک کرتے ہیں اگر میں ماؤس سے click کروں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ button one clicked اب یہاں پہ ہمارا cursor اور میں enter کی key press کر رہا ہوں تو وہ next move کر رہا ہے اور plus پہ وہ back move کر رہا ہے جبکہ وہ enter پہ اس کو click نہیں کر رہا enter پہ وہ آگے move کر رہا ہے تو یہ ہمارا آج کا کام تھا جس میں ہم نے کافی چیزیں کی ہیں اور سب سے important یہ تھا کہ data grid کے اندر اکثر جو ہے وہ enter کو as a tab استعمال کرنے میں problem ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم نے override function لکھا protected override function process command کی اور اس میں ہم نے control کیا کہ ہمارا کون سا control ہے active control کون سا ہے اگر ان دونوں میں اس active control نہیں ہے تو پھر ہم نے else لگا کے باقی controls کی اوپر بھی اس کو implement کر دیا تو یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ button نہ ہو else if not equal to active control جو بھی button ہے اگر button کا control نہ ہو تو جن یہ کام کرے means یہ button کے علاوہ تمام codes کو پر کام تمام controls کو پر کام کرے گا ہم یہاں تک save کر دیتے ہیں آج تک کے لئے اتنا ہی next lecture میں انشاءاللہ ہم مزید interesting چیزیں پڑھیں گے اور سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ